السلام علیکم ایسا ہے جس کے ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا وہ بالی ہو گیا جوان ہو گیا اس کی شادی ہوئی اور اس وہ اپنے ولیمے میں جو بکرہ لاتا ہے اس میں اپنا عقیقہ کر سکتا یا نہیں کر سکتا دو بکرے دو بکرے زبا کرنے ہیں بیٹے کے عقیقے میں لڑکے کے عقیقے میں تو ان دونوں جانوروں کو الگ الگ جگہوں پر زبا کر سکتے ہیں کی نہیں دیکھیں اصل تو یہ ہے اصل یہ ہے کہ اگر میسر ہے تو ایک ہی جگہ کریں زیادہ بہتر ہے لیکن اگر آپ کو ایسی کوئی ضرورت ہے کوئی ایسی حاجت ہے تو دو جگہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو جگہ کرنے سے اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو پہنچتا ہے تو اگر ایسی ضرورت ہے تو آپ دو جگہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں ایسی ممانیت کی کوئی وجہ نہیں ہے دوسرا آپ نے کہا کہ اقیقے کی کوئی خاص دعا ہے دیکھئے اقیقے کے جانور کو جس طرح دیگر جانوروں کو بسم اللہ کر کر کہکے زبا کرنا ضروری ہے اسی طرح اقیقے کے جانور کو بھی بسم اللہ کہن کر زبا کرنا یہ واجب ہے اگر آپ اقیقے میں زبان سے یہ بولتے ہیں کہ یہ جانور فلاں بچے کی طرف سے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ وارد ہے بعض احادیث میں جس طرح قربانی کے اندر ہے کہ یہ مستحب ہے اور یہ چیز وارد ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین یہ قربانی میری طرف سے میری امت کی طرف سے یا میرے فلاں کی طرف سے تو اقیقے میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ اقیقہ بچے کی طرف سے اس کا نام لے کر کے تو یہ درست ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر واجب سمجھنے لگتے ہیں اور واجب سمجھنا ایک شرعی حکم ہے جس کی لیے دلیل چاہیے دو یہ واجب نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تب بھی یہ مشروع ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے آپ صرف بسم اللہ کہہ کر کے ظاہر ہے آپ کی نیت میں ہے کہ آپ اقیقہ کر رہے ہیں بچے کا تو اتنا کافی ہے جی جزاک اللہ خیر شخ اور ایک آخری سوال ان کا جو تیسرا تھا شخ کہ ایک انسان جس کا اقیقہ نہیں ہوا اس کا اقیقہ یہ بہت اصل میں بہت زیادہ اختلافی مسئلہ ہے اور اس میں بہت سارے علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ جس انسان کا اقیقہ نہیں ہوا ہو وہ اپنا اقیقہ خود سے کر سکتا ہے ان لوگوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ اپنی جانب سے آپ اقیقہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ اقیقہ اس کے والد پر قرض کی طرح سے ہے اس کے والد نے ادا نہیں کیا ہے تو جس طرح سے دوسرے کا قرض آپ ادا کر سکتے ہو اسی طرح سے اقیقہ بھی کر سکتے ہو تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس پر نکیر نہیں کریں گے لیکن اس کی سراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے